بسم اللہ الرحمن الرحیم ارفلام علیکم ڈاکٹر ایچو ایسی آر کی جانب سے خوش آمدید سسکرائب کیجئے ڈاکٹر ایچو ایسی آر اور پریس کیجئے بیل آئیکن ڈاکٹر ایچو ایسی آر The Ultimate Learning Solution ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم کمپریسور اوپنر کی مدد سے سیلڈ ریسپروکیٹنگ کمپریسور کو کاٹنا سیکھیں گے مرمت کرنے کے لیے یا اس کے کسی حصے کو تبدیل کرنے کے لیے کمپریسور کو کاٹنا پڑتا ہے تو آج کے پریکٹیکل میں ہم سیکھیں گے کمپریسور کو کمپریسور اوپنر کی مدد سے کیسے کاٹا جاتا ہے تو آئیے اپنے پریکٹیکل کا آغاز کرتے ہیں یہ کمپریسور اوپنر مشین ہے جس کی مدد سے سیلڈ ریسپروکیٹنگ کمپریسور کو کاٹا جاتا ہے یہ مشین کی وائس ہے اس وائس میں ہم سیلڈ ریسپروکیٹنگ کمپریسور کو رکھ کر ٹائٹ کریں گے تاکہ کمپریسور اچھی طرح جکڑا جائے اور کاٹنے کے دوران اپنی جگہ سے ہلے نہ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح اس کو چیک کر لیں گے کہ کہیں سے کمپریسور بھی تو نہیں رہا اس کے بعد کٹر کا بلیڈ کمپریسور کے ساتھ لگا کر چیک کریں گے کہ کٹر ویلڈنگ والی جگہ پر آنا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ ویلڈنگ سے اوپر ہے لہذا اوپر لگے ہوئے اڈجسٹنگ ویل کی مدد سے کٹر کو نیچے کر کے ویلڈنگ کے بلکل ساتھ لگائیں گے جب کٹر اچھی طرح ویلڈنگ کے ساتھ تچ ہو جائے اس کے بعد اب کمپریسور کو چاروں اطراف میں گھما کر چیک کر لیں گے کہ کٹر چاروں طرف سے ویلڈنگ کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے علاوہ کمپریسور کے پائپ کٹر کے ساتھ اگر لگیں گے تو ان پائپوں کو سیدھا کر کے نیچے کی جانب جھکا لیں گے تاکہ جس وقت کمپریسور کو گھمایا جائے تو کمپریسور کے سکشن اور ڈسچارج کے پائپ کٹر کے ساتھ ٹچ نہ ہو کمپریسور کو چاروں اطراف گھما کر اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے گی کہ کٹر مکمل طور پر ویلڈنگ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور کوئی پائپ کٹر کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا اس طرح کمپریسور کو چاروں اطراف میں گھما کر مکمل طور پر تحقیق کر لی گئی کہ کٹر ویلڈنگ کے ساتھ مکمل طور پر اچھی طرح سے ٹچ ہو رہا ہے تو کمپریسور اوپنر کی وائس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیا گیا اس کے بعد کمپریسور اوپنر کے اوپر لگے ہوئے کولنٹ کے واز کو کھول دیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بطور کولنٹ استعمال ہو رہا ہے اور یہ کولنٹ بلیڈ کے اوپر گرنا شروع ہو گیا اور کٹر کو آن کر دیا جیسے ہی کٹر آن ہوا تو اس کو ہینڈل کی مدد سے ویلڈنگ کے ساتھ ٹچ کیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلڈنگ والا حصہ کٹنا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے کٹر ویلڈنگ والے حصے کو کارتا جائے گا اسی نسبت سے کمپریسور بھی گھومتا جائے گا اور آہستہ آہستہ ویلڈنگ والی کولر مکمل طور پر کٹنا شروع ہو جائے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹر آہستہ آہستہ ویلڈنگ والے حصے کو کٹ رہا ہے اسی طرح سے کمپریسور بھی آہستہ آہستہ گھوم رہا ہے تاکہ چاروں اطراف سے ویلڈنگ والا حصہ مکمل طور پر کٹ سکے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیڈ کے گھومنے کے دوران مسلسل کولنٹ بلیڈ کے اوپر گر رہا ہے تاکہ مسلسل استعمال کی وجہ سے بلیڈ گرم ہو کر خراب نہ ہو جائے اور کمپریسور کو آسانی کے ساتھ کٹ سکے اس ہینڈل کی مدد سے بلیڈ کو مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر کے کمپریسور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ بلیڈ کمپریسور کے ویلڈنگ والے حصے کو اچھی طرح سے کٹ سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حصہ کٹ چکا ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں کمپریسور کے ویلڈنگ والا مکمل حصہ کٹ جائے گا اس طرح یہ ویلڈنگ والا مکمل حصہ کٹ گیا ہے اب اب تھوڑے کی مدد سے اوپر والے ڈوم کو الگ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا ڈوم الگ ہو گیا ہے اور یہ اندر سے کمپریسور کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہے اب اس کمپریسور کو سروس کیا جا سکتا ہے اس کے خراب بسے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ سیلڈ ریسپروکیٹنگ کمپریسور کو کمپریسور اوپنر کی مدد سے کٹنے کا عمل آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سلسلے میں مزید کوئی رہنمائی درکار ہو یا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ